اسلام علیکم دوستو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ شاومی ریڈمی نوٹ 8 پرو باکستان میں لانچ ہو چکا ہے لیکن اس کا جو کمپی ٹیٹر اسی پرائیس رنج میں لانچ ہوا تھا وہ ہے ریال می فائیف پرو اب اگر آپ لوگ کنفیوز ہیں کہ آپ کو ان دونوں میں سے کون سا موبائل خریمنا چاہیے یا پھر کون سا موبائل بیسٹ ہے یا پھر ویلیو فار منی ہے ہم اس وقت سے بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم ان دونوں موبائل کی پرائیس کی بات کر لیتے ہیں دونوں موبائل کا جو بیسک وینن ہے اس میں آپ کو جو پرائیس ملتی ہے وہ 49,999 روپے یعنی کہ 40,000 روپے آپ کو ان کی انوائس ریٹ دیکھنے کو مل جاتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں دونوں کے جو انٹرنس کے والے سے دونوں کے دوسرے کیسے ڈیفرنٹ ہیں انہوں میں کیا کیسے ملیٹیز ہیں اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ آپ کو کون سا موبائل بیک کرنا چاہیے سب سے پہلے میں آپ کو جو بھی ضرورج پرائیس کی دوسرے کے لیتے ہیں جو کہ دونوں میں دنوں میں آپ کو شوامی کے لیتے ہیں آپ کو Gelunun میں وارڈ ڈروپ نووج دیکھنے کو مل جاتی ہیں یعنی کوئی بیزل لیس ٹھل ڈیزائن آپ کو دیکھنے کو نہیں ملتا وارڈ ڈرو اٹڈ پلس بھی دھومیں گے دونوں میں آپ کو ڈی پس پینل دیکھنے کو مل جاتا ہے جو دسپلی میں ڈیفرنس ہے وہ ایک تو سائز کا ہے آپ کو شاومی میں 6.5 انچ کی دسپلی ملتی ہے جبکہ ریال می میں 6.3 انچ کی دسپلی دیکھنے کو مل جاتی ہے اس کے علاوہ جو پروٹیکشن ہے اس کے لحاظ سے بھی آپ کو شاومی میں گوریلا گلاس 5 کی پروٹیکشن ملتی ہے جبکہ ریال می میں گوریلا گلاس 3 کی پروٹیکشن ملتی ہے اگر آپ کو بڑی دسپلی چاہیے کم بیسر والی دسپلی چاہیے اور آپ کو پروٹیکشن اچھی چاہیے تو پھر آپ یہاں پہ شاومی کی طرف جا سکتے ہیں اگر ہم پرفارمنس کے حالے سے بات دیکھیں تو آپ کو جو شاومی ہے وہاں پہ آپ کو چھے جبی کی ریم ملتی ہے جبکہ ریل می میں چار جبی کی ریم ملتی ہے شاومی میں آپ کو سکسٹی فور جبی کی سوری ملتی ہے بیسک ورین میں جبکہ ریل می میں آپ کو وان ٹوئنٹی ایٹ جبی کی سوری ملتی ہے بیسک ورین میں اب یہاں پہ آپ کو اگر ریم زیادہ چاہیے تو دیفنیلی شاومی اگر آپ کو ریم کم لیکن سورج زیادہ چاہیے تو دیفنیلی آپ ریلمی کی طرف جا سکتے ہیں بات میں ہم آپ کو ایک چیز بتاتے ہیں کہ آپ کو دونوں میں ایسٹی کارڈ کی سپورٹ جائیں گے مل جاتی ہے یعنی کہ کوشش یہی کریں کہ آپ ریم کی طرف جائیں کیونکہ ریم آپ کو زیادہ ریم نہیں بڑھا سکتے لیکن ایسٹی کارڈ کے ذریعہ آپ سٹورج بڑھا سکتے ہیں اور ویسے بھی اسٹی کارڈ بھی مور دن ایناف ہے اس کے لئے آپ کو دونوں موبائلز میں ہی ایڈرویڈ نائن پیج اگر مل جاتا ہے اگر ہم بات کرنے پروسیسر کے لحاظ سے تو یہاں پہ کافی زیادہ فرق ہے جو آپ کو شاومی مل جاتا ہے وہاں پہ آپ کو جو پروسیسر ملتا ہے وہ میڈیا ٹیک کا ہیلیو جی نائن ٹی جی مل جاتا ہے تو جی نائن ٹی جو پروسیسر ہے جی نائن ٹی تو وہ بہت زیادہ گیمنگ کے حالے سے ہے یعنی ان کو جو فل کنسیشن ہے وہ گیمنگ کے لحاظ سے ہے دوسری طرح آپ کو جو ریال می ہے وہاں پہ آپ کو سناپ ڈرینڈ سیمن ٹویل مل جاتا ہے عام طور پر پرفارمنس کا آپ کو پتہ نہیں لگے کہ میں آپ کو بینجمر سکور کی لحاظ سے بتا دیتا ہوں جو پرفارمنس کے لحاظ سے جو سکور ہیں ریال می کے وہ آپ کو ایک لاکھ ستر سیسی کے درمیان درمیان مل جاتے ہیں جبکہ جو آپ کو شاومی کے سکور مل جاتے ہیں وہ ایک لاکھ اسی سے دو لاکھ اسی سے دو لاکھ پچاس ہزار تک مل جاتے ہیں تو شاومی پرفارمنس کے لحاظ سے ایک لاکھ سکور آگے ہے تو یہاں پہ آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا کسی کی پرفارمنس بہتر ہے اور ریم کے بارے سے بات دوں کہ آپ کو شاومی کی ریم ہے وہاں پہ آپ کو لپی بی ڈی 4 ایکس جو ریم ہے وہ مل جاتی ہے جبکہ ریل می میں 3 ایکس ملتی ہے اور لپی بی ڈی 4 ایکس ریم ہے وہ آپ کو ایپل کے جو 10 اس میکس 11 پرو اس طرح کی جتنے بھی لیٹس دیوائسز ہیں ان میں بھی آپ کو یہی ریم ملتی ہے تو شاومی ریم کے لحاظ سے سٹوری کے لحاظ سے اس کے لئے پرفارمنس کے لحاظ سے ریل می سے کہیں زیادہ بہتر ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ کیمروں کے لحاظ سے دونوں کو بہترین آپ کو لگ بگ سیمیلر سیٹ اپ دیکھنے کو مل جاتا ہے بٹ کیمرے دیکھونا مختلف ہیں آپ کو جو شاومی کا مین سنسر ہے ریئر کے اوپر وہ 64 میگا پیسل کا ہے جبکہ ریل می کا 48 میگا پیسل کا ہے باگی جو کیمرے سیٹ اپ وہ آپ کو دونوں کا سیم مل جاتے ہیں یعنی کہ 8 میگا پیسل کا آپ کو دونوں کا ایلٹر وائٹنگ لینڈز مل جاتے ہیں اور 2 میگا پیسل کا آپ کو جو شاومی ہے وہاں پہ بڑا مل جاتا ہے اچھا مل جاتا ہے فرنٹ سیٹ کی بات کریں تو آپ کو شاومی میں یعنی کہ ریڈ می نوٹ ایٹ پرو میں 20 میگا پیسل کا فرنٹ کیمرہ مل جاتا ہے جبکہ آپ کو ریل می میں 16 میگا پیسل کا فرنٹ کیمرہ دیکھونا مل جاتا ہے تو یہاں پہ بھی شاومی وینر ہے دوسرہ اگر ہم چارجنگ کی بات کریں تو آپ کو بیٹری کے لحاظ سے 45 امیج کی بیٹری ملتی ہے اگر آپ کو بیٹری چھوٹی چاہیے اور چارجنگ زیادہ فارس چاہیے تو پھر آپ ریل می کی طرف جائیں اگر آپ کو بیٹری بڑی چاہیے اور چارجنگ مطلب کہ تھوڑی سی کم فارس چاہیے تو پھر آپ شاومی کی طرف جائیں اگر ہم اگر ہم دیزائن کے لحاظ میں آپ کو ایک اور فرق بھی بتا دوں کہ آپ کو جو شاومی ہے وہاں پہ آپ کو بیزل چھوٹنگ ملتے ہیں اس کے لحاظ میں آپ کو دوسرا ڈیزائن میں چینج مل جاتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو شاومی میں گلاس بیک اور گلاس فرنٹ مل جاتے ہیں گلاس فائی دونوں سیٹ بیپ اور پٹرشن مل جاتی ہے جبکہ ریل می میں آپ کو پلاسٹ ڈیزائن مل جاتا ہے اب جو یہاں پہ میری چوائس ہے تو دیفنیلی میں آپ کو شاومی ہی ریکمینڈ کروں گا ہنڈرڈ پرچنٹ شاومی کے طرف میری چوائس ہوگی باٹ اگر آپ گیمنگ یوزر نہیں ہیں آپ بلکلی نارمل قسم کے یوزر ہیں آپ کو کوئی خاص فارق نہیں پڑتا تو پھر آپ ریل می کی طرف جا سکتے ہیں باقی اگر آپ کو اچھی پرفارمنس چاہیے اچھی بیٹری چاہیے اچھے کیمرے چاہیے اور اچھا ڈیزائن چاہیے تو پھر آپ ڈیفنیلی شاومی کو ترجیح دیں گے تو یہ تھی آج کی ویڈیو مد کرتا ہوں آپ کو پسان نہیں ہوگی اگر آپ کو پسان نہیں ہوگی تو ویڈیو کو لائک کیجئے ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے چینل کو سبکرائب کیجئے اگر آپ کو کوئی بھی سوال ہو تو مجھ سے کمیل میں پوچھ سکتے ہیں باقی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں میں ہوں امیر آپ دیکھ رہے ہیں اللہ حافظ